ویلکم بیک ابھی آپ کو بتائیں بلدیوستی کی انتظامیہ نے عوام کو بلدیاتی سہولیت کی فرامی کے لیے وسائل کی ادم دستیابی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے خود انساری پر توجہ مرکوز کر دی ہے شو بائی ٹیکس میں بیٹری کے لیے افسران و منتخب نمائدے میدان میں آگئے ہیں اور تاجروں کا بھی غیر مشروع حمایت کا اعلان سامنے آیا اسلام علیکم ناظرین رزوان احمد پروگرام منسپل آور کے ساتھ حاضریہ خدمت ہے ہیڈری مارکٹ ڈسٹرک سینٹرل میں اس وقت ہم موجود ہیں ایک یونین ہے دکانداروں کی اس کے دفتر میں ہم موجود ہیں یقیناً آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں بیٹھ کر پروگرام کرنے کا کیا مقصد ہے تو اس کے پیچھے ایک طویل داستان ہے اور داستان کچھ اس طرح سے ہے کہ بلدیاتی ادارے جو کے عوام کو فیسیلیٹ کرتے ہیں گزشتہ دس سالوں سے حکومت سندھ کی جانب سے مسلسل نظر انداز کیے جارہے ہیں جس کے نتیجے میں شہر کا انفرسٹرکچر جو ہے وہ تباہی سے دوچار ہے کیا عوام کیا یہاں کے باسی اور کیا یہاں کے تاجر ہر آدمی جو ہے وہ پریشان دکھائی دیتا ہے اور اس جستجو میں لگا ہوا ہے کہ ان کے مسائل حل ہوں تاکہ ایک مرتبہ پھر اس شہر کو اس کا جائز مقام دلائے جا سکے روشنیوں کا شہر بنایا جا سکے بات ہو رہی تھی زلعی حکومتوں کی تو زلعی حکومتیں جو ہے وہ کم فنڈنگ کی وجہ سے اس وقت اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ حالت نظامیں ہیں جو ان کو مہانہ شیئر مل رہا ہے وہ شیئر ناکافی ہے کروڑوں روپے کا اس میں جو شارٹ فال ہے وہ سامنے آ رہا ہے دسٹرک سینٹرل اس حوالے سے زیادہ متاثر دکھائی دیتا ہے کیونکہ آبادی کے لحاظ سے یہ پاکستان کا سب سے بڑا دسٹرک ہے اور یہاں پہ جو سہولیات کی فراہمی ہے وہ دیگر دسٹرک کے مقابلے میں اس کی تلق کچھ زیادہ ہے دسٹرک سینٹرل کے چیئرمن ریحان حاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں بتاتا چلوں آپ کو کہ یہاں پر یہ آئے تھے اور ان کی جانب سے ٹریڈ لائسنس کی ریکووری جو ہے وہ بہتر بنانے کے حوالے سے مختلف مارکیٹس میں مختلف بازاروں میں باقاعدہ کیمپ لگا دیئے گئے ہیں اور اس میں کافی حد تک ان کو کامیابی مل رہی ہے کیا ان کو یہ ضرورت پیش آئی اس کی وجہ تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ فنڈنگ کم ہے اور عوام کی توقعات زیادہ ہیں عوام کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے منتخب بلدیاتی نمائندے ہر اس جگہ پر ہاتھ پیر مار رہے ہیں جہاں سے عوام کی فلاہ و بہبود کے کام ہو سکیں بہت شکریہ ریحان حاشمی صاحب فرمائیے گا کہ یہ جو آپ نے ٹریڈ لائسنس کے کیمپ لگائے ہیں کیسا رسپونس دے رہے ہیں آپ کو یہاں کے تاجر اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ اب تو مالی سال جو ہے وہ اپنے اختتام پر ہے تو کیا یہ پیویس میں ریکووری کی جا رہی ہے یا آئندہ مالی سال کے حوالے سے ہوری ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم جس طرح کہ آپ نے پروگرام کینٹرل میں بتایا کہ سندھ حکومت کی جانب سے ظلہ وزتی کو جو کہ اس کا ڈیو رائٹ ہے وہ نہیں دیا جارہا تو یہ فیکشن فیگرز بھی بتاتا چلوں کہ تئیس کروڑ اسی لاکھ روپے سندھ گورنمنٹ ہمیں دیتی ہے اوزٹی کے مد میں جس میں ساڑھے چھے کروڑ روپے کا شارٹ فال ہے کیونکہ تنخواہوں کی مد میں ہی اگر ہم سندھ گورنمنٹ سے تقاضہ کریں تو ہماری تنخواہ تقریباً چھبیس کروڑ روپے بنتی ہے جبکہ سندھ گورنمنٹ ہمیں دے رہی ہے تئیس کروڑ سی لاکھ روپے ہے تو ہمارا شارٹ فال آجاتا ہے تین کروڑ کا تنخواہوں میں اس کے علاوہ دیولپمنٹ کی مد میں ایک روپے نہیں دیتی داربج لفٹنگ کی مد میں ایک روپے نہیں دیتی ڈیزل اور پیٹرول کی مد میں ایک روپے نہیں دیتی تو اس کا مطلب ہے ٹوٹل ملا کے ہم تقریباً سات سے آٹھ کروڑ روپے کی لائیبیلیٹی پر منت پر ہوتے ہیں یہ ہماری فائننشل مینجمنٹ سکلز ہیں کہ ہم اس نظام کو جس طرح لنگڑے لولے معذور بل جاتی نظام ہم کو اپنے کندوں پر لے کر چلا رہے ہیں یہ ہماری ہماری کیپیبلیٹیز ہیں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ سندھ حکومت نے ایک دفعہ پھر شبخون مارا اور اس کے بعد ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے مہانہ جو ملنا چاہیے ہمیں مزید جو مل رہا ہے ایکزسٹنگ میں اس میں کٹوٹی کر دی جس کے لیے ہم نے پریس کانفرنس بھی کی ہے تو فردر لائیبیلیٹی میں چلے گئے ہم کچڑا کیسے اٹھائیں گے کیونکہ ہم نے سالیڈ ویسٹ کو نہیں دی ایسین گورنمنٹ سالیڈ ویسٹ کو اربوں روپے دیتی ہے منتخب بلدیاتی نمائندوں کو ایک روپے نہیں دیتی تو پولٹیکل وکٹمائزیشن کا سلسلہ ہے بھرپور طریقے سے پولٹیکلی وکٹمائز بھی کر رہے ہیں ہم ہمیں سہولیات بھی دینے ہیں لوگوں کو پولٹیکل وکٹمائزیشن کی آپ نے بات کی تو میئر کراچی کے ہمراہ آپ بھی موجود تھے آج پر اس کانفرنس میں حتمی ڈیڈ لائن وفاق کو دی ہے صوبے سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے ان سے تو غالباً آپ لوگ مایوز دکھائی دیتے ہیں اور جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ پہلے ہی اوزیٹی میں اضافہ نہیں ہو رہا تھا مزید اس میں جو ہے وہ کٹوٹیاں کر دی گئی ہیں وفاق سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں کراچی کے شہریوں کو بھی اور ظاہر ہے کہ آپ کی حلیف جماعت ہے تو امکم پاکستان کو بھی لیکن ہم نے دیکھا کہ میئر کراچی کی جانب سے بارہا مطالبے کیے گئے اس سے قبل آپ بھی میرے پروگرام کے تھوڑ وفاق سے کئی مرتبہ مطالبے کر چکے ہیں دس مہینے میں دس روپے بھی ملے ہیں دسٹک سنٹرل کو وفاق سے اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ ایک ہفتے کا الٹی میٹم دیا گیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی امید کی کرن موجود ہے کچھ جو بلدیاتی ادارے ہیں سندھ کے خاص طور پر کراچی سٹی کے حوالے سے کیا وفاق کو آپ خواب غفلت سے بیدار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے دیکھیں وفاق سے ہمارا ایک معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے کے ذاتھ کراچی کے جو کوئر ایشوز سے جس میں پانی کا مسئلہ ہو یا کوٹا سسٹم ہو یا دیگر اس طرح کی ایشوز ہو یا بلدیاتی معاملاتوں میگا پروجیکشوں یہ واضح طور پر ہمارے ایگریمنٹ ہوا تھا ان سے کنسنسز ڈیولپ ہوئے تھے دس ماہ ہو گئے کوئی بھی نیا پروجیکٹ یا وہ ڈیمانڈ جس کی بنیاد کے اوپر ہم نے ان سے الہاق کیا تھا اس کے اوپر کوئی پروگریس نہیں ہوئی بدخسمتی سے کراچی متقاضی ہے کہ اس کو فوری ریمیڈی دی جائے اس کو فوری سانس دی جائے جو ڈیولپمنٹ کے کام ہو بنیادی بیسک نیسیسٹی پانی اس تک سے محروم ہے کراچی یہاں کی ففٹی پرسن آبادی محروم ہے تو ایسی صورتحال میں یہ لمحہ فکریہ ہے سوالیہ نشان ہے کہ کیا وفاق ہم سے اس الہاق کو آگے جاری رکھنا چاہتا ہے یا ان کے ساتھ جو بھی مسائل ہیں تو وہ میرا خیال ہے کہ لیڈرشپ لیول کے اوپر اس کو واضح حکمت عملی مرتب کرنا ضروری ہے اور وفاق یعنی کہ پی ٹی آئی کے دوستوں کو چاہیے ہمارے کہ وہ ایک واضح پالیسی بتا دیں کیونکہ کراچی کے لوگ سفر کر رہے ہیں وہ لوگ جو پاکستان کے ریونیو میں سکسی پرسن انپوٹ دیتے ہیں سندھ کا ایٹی پرسن سے زیادہ ریونیو دے رہے ہیں اور انہیں ریٹرن وہ پانی سے محرومی کوٹا سسٹم سے محرومی جوب سمیہ میں محرومی اور محرومیوں کا پورا سفر چلتا چلا آرہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم کچھ ٹرننگ پوائنٹ ڈیسیجن لیں اور اس پر فیصلہ تو کریں گے جہاں تک ابھی آپ نے ایک اور چیز پوچھی تھی ٹریڈ لائسنس کے حوالے سے میں از خود بلیہ جلوستی کے پاس چالان کے حوالے سے یا ٹیکس ریکووری کے حوالے سے بہت زیادہ چیزیں تو نہیں ہیں ٹریڈ لائسنس ہیں ہمارے پاس صرف اس ٹریڈ لائسنس کی فیس کی مد میں یقینا ہمارے پاس وہ اتنا زیادہ کوئی سسٹم موجود نہیں ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر سالہ سال سے جو ہو رہا تھا وہ تو ہو رہا ہے ہمارا لیکن ہم اس کو میکسیمائز کرنے جا رہے ہیں اور اس میکسیمائز کرنے کے لیے آج میں خود سڑک پر اپنے افسران کے ساتھ اپنے ٹیم کے ساتھ اتراوا ہوں اور ہم اس فسکل ایئر کہ ختم ہونے سے پہلے یہ آخری مہینہ چل رہا ہے اس مالی سال کا تو دو ہفتے ہم سڑک پر ہوں گے اپنے چاروں زونوں پر مختلف مین مارکٹس میں کیمپ لگا رہے ہیں ہم نورت ناظم آباد کا ہم نے کیمپ لگا دیا ہے لیاقت آباد گلبرک اور نیو کراچی نورت کراچی کا کیمپ کل پرسوں میں لگ جائے گا اور ہمارے افسران سڑک پر اس حدت میں اس گرمی میں موجود ہوں گے اور اس میں مارکٹ ایسوسیشن یا مختلف جو یہاں ریان صاحب ایک سوال یہ جنم لیتا ہے کہ عام طور پر تاثر یہ ہے کہ ڈیلیور نہ وفاق کر رہا ہے نہ صوبہ کر رہا ہے اور نہ ہی بلدیاتی ادارے کر رہے ہیں تو پھر عام طور پر تاثر جو تاجروں میں پایا جاتا ہے وہ یہ کہ ہم ٹیکس دٹ کیوں دیں پہلا سوال یہ میرا کہ کس حد تک آپ جو ہے یہ ٹریڈ لائشنز کے حوالے سے ان تاجروں کو جو ہے آمادہ کرنے پر کس حوالے سے آپ نے ان کو کیا ان کو آپ نے سنہرے سپنے دکھائے ہیں یا کیا آپ کام کرنے جا رہے ہیں جو یہ آپ کو ٹیکس دینے پر آمادہ ہوں دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ٹیکس کا نظام ہے وہ انتہائی پیچیدہ ہے عام آدمی کو یا عام تاجر کو یہ بات نہیں پتا کہ فائلر کیا ہوتا ہے نون فائلر کیا ہوتا ہے فرمائیے گا اس معاملے کو بھی سہل بنانے کے حوالے سے اور باعثان طریقے سے یہ ٹریڈ لائسنز کی فیس وصول کی جا سکے کچھ مزید تبدیلیاں کی ہیں آپ نے اس میں دیکھیں ہم نے فلیٹ ریٹ کر دیا یہ منڈیٹری ریکوارمنٹ ہے قانون ہے یہ ٹیکس ادا کرنا ہے مجھ سمیت آپ سمیت اگر جو بھی دنیا بھر کے جتنی بھی ڈیویلیپڈ نیشنز ہیں وہاں پر ٹریڈ لائسنز کے بغیر آپ ایک دکان نہیں کھول چکتے اور یہی رول یہاں پر بھی ہے قانون کی انفورسمنٹ ضروری ہوتی ہے یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں انفورسمنٹ ماضی میں ہوا کرتی تھی جب مجھسٹریل مجھسٹریٹ مینسپل ہوا کرتے تھے ہم کہیں پر مینسپل مجھسٹریٹ کی پاورس کو استعمال نہیں کریں گے کراچی کے لوگ کراچی کے تاجر کراچی کے لئے بہت کچھ کرتے رہے ہیں اور یہ کراچی کے لئے کریں گے اور جہاں تک آپ کا پہلا سوال تھا ذلعی بلدیات ذلعی انتظامیاں یا آپ کہتے ہیں بلدیاتی قیادت اس ٹریڈ لائسنز کے علاوہ کون سی فیس لیتی ہے وفاق کو جتنا ٹیکس دیتے ہیں تاجر یا صوبے کو جتنا ٹیکس دیتے ہیں تاجر اس کا یہ ون پرسنٹ بھی نہیں ہے دوسری جانب آجا ہے کام کون کر رہا ہوتا ہے ان کی لائٹیں کون لگا رہے ہیں بلدیات لگا رہی ہے ہم لگا رہے ہیں ان کی سوڑکیں کون بنا رہے ہیں ہم بنا رہے ہیں ان کے فٹپات کون تذینو آرائش کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں ان کے پینٹ کون کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں ان کے گلیوں میں لگیوی سٹریٹ لائٹس کی کا جو پیسہ ہے کے الیکٹرک کو وہ ہم دے رہے ہیں وفاق اور صوبہ کا کیا کر رہے ہیں بھائی یہ تو سارے کام ہم کر رہے ہیں اور اس کے اعوض اگر ہم ٹریڈ لائسنس لے رہے ہیں وفاق اور صوبہ کیا کر رہا ہے یہ جواب دیا جائے پھر یہاں پہ ایک سوال اور روٹا ہے کہ ہمیشہ جو ہے نا وہ پالیسیاں کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر چلتی ہیں سیاست بھی اس طرح چلتی ہے اور ٹیکس وصولی کا نظام بھی اسی طرح چلتا ہے یہ فرمائیے کہ جب آپ فیلڈ میں نکلے مارکٹوں میں بازاروں میں گئے تاجروں سے آپ کی مشاورت ہوئی آپ نے انہیں عام ادا کرنے کی کوشش کی کہ وہ ٹریڈ لائسنس کی فیس ادا کریں تو لا محالہ ان کی جانب سے بھی کچھ جمانٹ سامنے آئی ہوں گی فرمائیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک منتخب نمائندے کے لیے بڑا کٹھن مرالہ ہوتا ہے جب وہ کسی تاجر کے پاس جائے اسے ٹیکس مانگے اور جواب میں تاجر اسے کہے کہ تجاویزات کا خاتمہ کر دے تو تجاویزات لگانے والا بھی جو ہے وہ ان کا ووٹر ہے ان کا سپورٹر ہے بیچ کی کوئی راہ اس حوالے سے دکھائی دیتی ہے آپ کو ہکر زون کا ایک آپشن آپ کے پاس موجود ہے کیا اس سلسلے میں کوئی مشابرت ہوئی اور یہ فرمائیے گا کہ ٹیکس ریونیو کلیکشن میں آپ کی دیئے جو دو چار روز کی کاروائی ہے اس میں آپ کیا ریزلٹ دیکھ رہے ہیں دیکھیں لگا شکر ہے کہ ہمارے جن جگہوں پر جن تاجر اسسوسیشن کے ساتھ میرا کمیونکیشن ہوا انہوں نے کوئی ایسا بارگیننگ نہیں ہمیں دیا انہوں نے یہ کہا کہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اس میں آپ کی مدد کریں گے اور جو ان کے جائز چیزیں ہیں وہ ان کا حق ہے میں ان کا نمائندہ ہوں اگر تجاوزات کے حوالے سے صفائی سترائی کے حوالے سے یا کسی روڈ کو بہتر کنڈیشن میں لانے کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں تو ان کا حق ہے کہ وہ اس سے بات کریں لیکن کوئی ایسی نیگویسکیشنز یا بارگیننگ تو نہیں ہوئی لیکن یہ میری پر ذمہ داری بن جاتی ہے کہ جب مجھے اس لمحے ہمارے لوگ اتنا سپورٹ کریں تو پھر میں ان کی پھر ایک آواز میں کھڑا بھی ہو اور میں کوشش کروں جہاں پر جس ظلے میں ایمپلائیس کی تنخواہ دینا مشکل ہو تو وہاں پر اس کے باوجود بھی میں نے چھے آٹھ چیزیں گنوای ہیں مجھے بتائیں کہ ان میں سے کونسی چیز وفاق یا صوبہ دیکھ رہا ہے سٹریٹ لائٹ کے پول پر لگیوی لائٹ کی بجلی کا بل میں ادا کر رہا ہوں بلدیہ ظلہ وسیہ ادا کر رہا ہے لائٹ میں لگا رہا ہوں روڈ میں بنا رہا ہوں صفائی میں کر رہا ہوں تو وفاق اور صوبہ کیا کر رہا ہے تو حق تو ہمارا بنتا ہے پہلے کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ ٹیکس کی مد ملیں یہ تو نظام کی خرابیہ کے پی ایف سی نہیں ہوا یہ تو نظام کی خرابیہ کے فائننشل اور ایڈمیسٹریٹیف پاورز یہ کلاوز کہتی ہے یہ قانون اور آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہے سیونٹی تیری کے آئین کا آئین کا مزاق اڑایا جا رہا ہے یہ جمہوریت کے چیمپئنز جو جمہور کا راہ گلاتے ہیں یہ تو جمہور کے بنیادی حقوق پر قدغن ماننے والے سب سے بڑے لوگ ہیں تو ہم تو وہ کام کر رہے ہیں جو ہماری کیپسٹی میں ہے نہیں ہم تمام چیزیں کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ہمارے ساتھ لوگ تعاون کر رہے ہیں کرتے رہے ہیں ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں اور وہ لوگوں کے سامنے بہت وزیبل ہیں چیزیں ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس کے پھر اثرات بھی ہو اس کے مضبط اثرات بھی نظر آئیں یہ فرمائیے گا کہ آج کی جو پریس کانفرنس تھی میئر کراچی کے حمراہ اس کا لبے لباب یہ تھا کہ حکومت سندھ سے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ناومی دکھائی دیئے بلدیاتی نمائندے وفاق سے بارہا میئر کراچی بھی اور آپ بھی اور دیگر ڈسٹرک کے جو منتخب نمائندے ہیں وہ بھی مطالبہ کر چکے ہیں کہ کراچی کی حالت اظہار پہ توجہ دی جائے سندھ کے شہری علاقوں کا آپ نے بھی مطالبہ کیا تھا میرے گزشتہ پروگرام میں کہ اربن سندھ کا جو ہے کنٹرول وفاق اپنے ہاتھ میں لے لے ایمکم پاکستان کے جو وفت ہے انہوں نے وزیراعظم سے ملاقات کی صوبائی مالیاتی کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا میر کراچی کی جانت سے مطالبہ کیا گیا کہ این ایف سی سے بڑا حراست کٹ ہوتی کر کے جو ہے کراچی کو اور دیگر سندھ کے بلدیاتی داروں کو دیا جائے کان پر جون رنگتی دکھائی نہیں دی ہمیں فیڈل گورنمنٹ کے حوالے سے بھی ایک ہفتے کا الٹی میٹم اب آپ لوگوں کی جانت سے دیا گیا ہے فرمائیے گا کیا سمجھتے ہیں آپ کیا صورتحال میں بہتری آ جائے گی کیا ایمٹی ایم پاکستان کی یہ جو وارننگ ہے وہ وارننگ کام کر جائے گی اور کچھ اچھی خبر ہے آپ کے پاس کراچی والوں کے لیے لیکن وفاق کی طرف سے تو کوئی دس مہینے میں کوئی ایسی دیولیپمنٹ نہیں ہوئی کوئی پوزیٹیو پوزیٹیو قسم کا کوئی رسپونس نہیں آیا کہیں پر کوئی دیولیپمنٹ کا کام نہیں شروعا کہیں پر کوئی سکیم فائنل نہیں ہوئی کہیں پر ریپلیکیٹ نہیں ہوا پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوا سیوریس کے نظام کے درم برم ہونے کا کوئی حل نہیں نکالا گیا کہیں پر پانی کے ریزروائر کا مسئلہ حل نہیں ہوا نہ ہی کسی میگا پروجیکٹ کے اعلان ہوا نہ ہی گرین لائن کے حوالے سے بسوں کے حوالے سے حالانکہ وہ سندھ گورمنٹ کی ذمہ داری تھی کہیں پر کوئی پروگرس نظر نہیں آئی ایسی صورتحال میں اور دوسری لانے سندھ گورمنٹ کو دیکھیں یا پپس پارٹی کے دوستوں کو دیکھیں تو وہ کراچی کو ظلم و ستم کا نشانہ بنائے گی یہ وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے پاکستان میں پولٹیکل وکٹمائیزیشن کا کلچر متعارف کر آیا سرکاری اداروں کو اپنے پولٹیکل اوبجیکٹیفز کو آپٹین کرنے کے لیے کبھی ایف آئی آرز کٹوانے کے ذریعے کبھی ایشی ایل کے اوپر نام ڈلوانے کے ذریعے کبھی مختلف اداروں کو مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے اپنے پولٹیکل سیاسی حریفوں کے خلاف استعمال کرتے ہوئے دیکھا یہ تو وہی لوگ ہیں آج یہ فائننشل پاورز اپنے سیاسی حریفوں یا اپنے سیاسی حریفوں کے ووٹرز کے خلاف استعمال کر رہے ہیں یہ فائننشل برڈنز ڈال کے بلدیز الہوسی کے ساڑھے دس ہزار ملازمین جن کو تنخواہوں سے جن کو محروم رکھا جانے کی کوشش کی جاری ہے جن کے پیسے کاٹے جا رہے ہیں میں بلدیز الہوسی کے چیئرمن کے حیثے سے اپنے ظلے میں کام کرنے والے لوگوں کے بحاف پہ یہ کہنے کو تیار ہوں کہ میں ان تمام لوگوں کے ساتھ سڑک پہ بیٹھوں گا دھرنا دوں گا اگر میرے ملازمین یہ خطہ نظر اس بات کے کون کس کیپسٹی میں ہے کام کرتا ہے نہیں کرتا لیکن جب ملازم ہے تو اس کا حق بنتا ہے بنیادی حق ہے ہم نے جو سختی کرنی تھی وہ کی لیکن اس کا بنیادی حق ہے تنخواہ اس کو محروم رکھیں گے تو ہم سلک پر آئیں گے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کچھ بہتری ہوگی تو مجھے نہیں لگتا دس مہینے میں بہتری ہو اللہ کہے کہ کچھ بہتری ہو مجھے کچھ تاجروں سے بھی باتشید کرنی ہے مختصرا اس بات کا جواب بھی دے دیجئے گا کہ آپ تو بڑے دائی ہیں کراچی کو ہرا بھرا کرنے کے حوالے سے کافی آپ نے کام بھی کیا لیکن ابھی کچھ دیر قبل مجھے بڑی ایک اطلاع ملی ہے جو کہ اچھنبی سی محسوس ہوئی ہے وہ یہ کہ آپ نے تعلیمی باغ کو تعلیم لگا دیا دیکھیں یہ آپ کے پاس اطلاع اس طرح نہیں ہے ہم چیزوں کو ریفارمیشن کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور خدا نہ خاصہ اس کو کسی کے لیے بند کرنا نہیں ہے ہمیں چیزوں کو سٹریم لائن کرنا ہے وہاں پر ایکٹیوٹیز بلدیہ زلہ وستی کے یا بلدیہ زلہ وستی کی احوان کے مفاد کے خلاف کہیں پر بھی کچھ ہوگا اور ان جنرلی کراچی کے لوگوں کے خلاف تو مجھے میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس کے خلاف ایکشن لوں ابھی نیگوشیشن ہیں طالع بندی نہیں ہے سچ لیکن ہم اس کو نیگوشیٹ کر کے اس چیزوں کو بہتر کرنے جا رہے ہیں بہت شکریہ